بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاف اکونالاقولون من المحاجرین والانسان وَإِذَا كِرَ لَهُمْ آمِنُوا قَمَامَ النَّاسِ حِنَ اللَّهَ مَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي حِيُّ حَنْدَ زِيْنَ آمَنُوا سَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا اللہم اشَلِ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آلِ مُحَمَّد درودِ پاک تسوی پڑھو گئے مگر شیر تو بعد میں شیر پڑھ کے پھر انشلا پھر درود پڑھو گئے تو شیر تھی سکھ لیں نا اوڑھی کی شان دسان قرآن چھ آیا ہے خودی کی شان دسان قرآن چھ آیا ہے سونے درود پڑھو اللہ خود برمایا ہے جتنے بیٹھے نا حضرت کی بلا بقیت السلف کاری خالد مجاہ صاحب دی مسجد چھے یہ بہار لگ گئے اور کاری صاحب دی مجودگی چھے انہ دی تبلیغ دی عمر جڑی ہے نا میرے انداز دے مطابق پچی تھی پینتی سال دی تبلیغ دی عمر ہے چالیس سال ہوئے گی میں چاہنا ہے کہ انہ دی مسجد دے اندر درود پاک دی واز آئے تے میں تا نو اینجی یاد رکھاں گا جو میں ایس اومدنو غریب یاد رکھاں گا کاری صاحب دی مسجد درود پاک دی واز گنجے تاں کہ مسجد دا محول روحانیت والا ہوئے تے جیس مجلس چے جیس بدم چے درود پڑھے آجائے یر ایک کا ٹیپ کھولو نا تے این اوپر کرو ایس سارا مجمع نظر نہیں آنے این اوپ کھولو نا ساؤن ڈالا کدھر گیا ہے تو مونو لائے آئے انہوں جرہا کھولنا کھلکو پر لائے لے مونو لائے 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 تے آج دویں کام میں اگینے سپیت داریاں لے بھی اگینے تے درود پاک بھی بیچ پیجے تے سینے تھنڈ پاوے میرے بھائی عبدالرمان صاحب نو عسان صاحب نو ساجہ صاحب نو عمر فروغ صاحب نو بھائی نمتان صاحب نو حضرت کی بلاکاری خالد مجاہ صاحب نو لاما انس مجاہ صاحب نو اور جنے بچے دوست احباب مولانا عبدالباری صاحب لاما عبدالمنان کاشف صاحب لاما حسن ممو کمیر پوری صاحب اور اس مسجد دی جتنی انتظامی ہیں شیخ محمود صاحب دوست آئے لے دوسری مسجد جو اور جنے میرے سامنے جرے مولانا عبدالروف صاحب بتو دوائے اللہ پاک اس بچے دی عمر جو برکت پائے مولانا عبدالباری صاحب ایوب ہے نا میں عبدالروف کہیں ہوں نا اس بچے دی میں دعا کر دا رہنا ہے انکہ اللہ پاک فاصل پر بھائے مولانا عیوب صاحب اور جنے بیٹے دوسری سارے میں جنہوں شارع کراں بس درود پاک دی چھالاوے پھر میں تقریف شروع کراں ایک میں تا نلف و دسا میرے دوستو اللہ نے جناب جی اتھے بندہ مثال دن دا ہے نا کہ یار میرے مسجد اینڈے بنائی جو میں کاری صاحب دی مسجد زمزم یار فلانی بنائی یعنی بندہ پہلو جو تشویح پیش کرتا ہے مثال دن دا ہے شویح پیش کرتا ہے کہ ہوتے بھڑکی اللہ نے میں کہا ہے جدو مومن ترود پردن اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد تو اے دی پہلو جڑی مثال ملتی ہے اگے جڑی لفظ ہیں بندہ کے اندر کما صلیتا جتے لفظیں کما ہوئے سمجھو کہ اوہ یہ تشبیح ہے پوستو پہلے کوئی مثال موجود ہے یعنی جس طرح اللہ تو نے ابراہیم اور آلِ ابراہیم پہ رحمت ناظر کی اسی طرح محمد و آلِ محمد پہ ناظر پڑھا یہ تا مطلب ہے جن نے تُسی بیٹھے اللہم صلی اللہ محمد و آلِ محمد پڑھ لو نا میرا ایمان ہے کہ جیدی دوا آج کرو تُرے ہیں نیت کر کے آئے کہ یا اللہ میری دوا قبول کر دے میں لکھ کے دے لیتی آرہاں اگر اس لیتنا تُسی درود پڑھ لیا نا کہ میری اللہ پوری کر دے تو اُٹھر تو پہلا اللہ پوری کردوے دے بس تاڑا ایمان ہونا چاہیدہ یقین یہ دین ہوئے گر تے غالب بننی تو ساڑا یقین ہے بیٹا بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا بترتے نو کیچ مونے لڑے نہیں ایتی بیٹھ جا تے جڑا تے نو پچھوکوا تلاوے تو خودیج رکھیں ہیں اللہم صلی اللہ محمد و آلِ محمد و آلِ ہی لازمی کیا کرو حضور تے درود پڑھنا اللہ نے کیا ہے تے نبی دی آل تے درود پڑھنا مصطفیٰ نے کیا ہے ساڑا ایمان ہے کہ جڑا آلِ محمد نو پول جائے وہ بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا جڑا محمد قریب نو پول جے وہ بھی نہیں پہنچ سکتا جڑا سارے نو مانکے تے وہ نو ایک کہنا پول جے وہ بھی نہیں پہنچ سکتا یہ سارے شرطہ پوریاں کرنیاں پہنی ہیں جو بچہ سکول جاندہ ہے نا تے ان سارے ایسو پیس تے عمل کرنا پہندا ہے اے ماسک لانا پہندا ہے سن ٹیزر کرنا پہندا ہے گلابز پانی پہن دینے سکول جو وقفے نہ پہندا ہے تے تات کالج آلے کالج کھول دے سکول آلے سکول کھول دے تُسی ہی ایسو پیس تے عمل کرو کہ سادہ کسی نو میں چھڑیاں گزاراں نہیں تے ایس رولے چھو نکل جاؤ کہ او نہیں ماندہ تے او ماندہ تے او نہیں ماندہ تے او نہیں ماندہ تے او نہیں ماندہ اے رولے چھو نکل جاؤ اللہ جاندہ مناؤنا لاجے تُسی رولے چھو ترپے نا تے اللہ کے ابلیز نے کہا دی میں نہیں ماندہ انہیں کہا نہیں ماندہ تے آج جتاک انہوں لانتا بہر ہی ہیں تے اے ساری دنیا نو پتا جرا ماندہ نہیں ہوں اے کال لکھ لو انہیں بیٹھے تُسی آج تو بات بادہ کرو کہ اسی اے لفظ چھاٹ دینا ہے اللہ جاندہ نبیاں دی زبان مٹھی ہم بھی یادہ علم اچھا نبیاں دا کردار سچا تے نبیاں دے سکے پتر رہے نبی نو نہیں مانے بی بی نے نہیں مانے تو میں تعلومی کہنا ہے کہ ملک دے اندر عمل رکھو آئی ایس آئی ملٹری انٹیلیجنس آئی بی انٹیلیجنس پیورو ایف آئی اے سویشل برانچ ایس پی یو بی آر ایو ناگی ڈال فنڈ رینجر پنجاب پولیس پاک فوج اس ساری ادارے دن رات چاہتے پہتے ملک دا امانی تے ستر ہزار بندری قربانی گی تھی یہ فورسان تے پھر جا کے آج امان بحال ہو جائے تے کتنے بچے نے آج چملہ نوٹ کر لو صحابہ صحابہ سارا چک کرتا ہے اپنے اپنے رنگ وچ کرتا ہے مگر جو صحابہ کرتے ہو کوئی کوئی کرتا ہے تے نجات ایس چیز تے پاہی رمضان نجات ایس چیز تے جڑا میں آخری جملہ کیا ہے کہ صحابہ صحابہ سارا جھگ کرتا ہے اپنے اپنے رنگ وچ کرتا ہے مگر جو صحابہ کرتے ہو کوئی کوئی کرتا ہے سید سید سارا جھگ کرتا ہے اپنے اپنے رنگ وچ کرتا ہے مگر جو سید کرتا ہو کوئی کوئی کرتا ہے نبی نبی سارا جھگ کرتا ہے اپنے اپنے رنگ بیچ کرتا ہے مگر جو نبی کرتا ہو کوئی کوئی کرتا ہے بس صرف ایک آخری جملہ تنہ استیاں تے تسی یاد کر لیا نا آج جو تے ایتا نو سمجھ آجے گا کہ جنہیں اسی پھوکے نعرے لے کے بیٹھے ہیں نا ایتنا گل نہیں بنی میں اتکاری صاحب دی مسجد چے سو دفتہ کنارہ مروانا شانے سے صحابہ زندہ بعد تسا ماری ہونا پر شانے صحابہ تے نامی نعرہ ماری تے زندہ بعد ہے کیونکہ انہا اپنی زندگی اپنی مرضی نہ نہیں گزاری صحابی کئی تے یوں ہیں جنہیں جو مصطفیٰ نے بیکھیا وہ اپنا عمل کر لیا آج دیکھ لو انہوں بیکھنوالے بھی جنتی باندے پہنے انہیں بیٹھے جے کہ آج جنہی دیر ہوگی یہ اسی تقریقہ سندے علماء کرام دیا اگر اونا جسی دس بندے بھی شانے صدیق سنسن کے صدیق ور کا ساچ بولنا شروع کر دے دینا تے گلی چھونا دسا بندیاں بیکھ کے سونے کلمہ پڑنا سا تے لاکھ بندے نے گواہی دینی سی کے یار اے دی گواہی اسی دینے ہیں کہ اے دی جا سچا بندہ نہیں کوئی ہے اگر ایس دور دے اندر میرے یا جملے تسی یاد کر لو تے میں نو مہینے کے چگڑے مک سک دے کیونکہ اتنہ کردارہ چھتے تینو سبر بھی ملو برداشت بھی ملو عمل بھی ملو تے قربانی بھی ملے بیٹا توجہو میں جتنے بیٹے میں ہیں تقریباً کرونے دو بات پہلی دو بھی تاڑے پھنڈ اور کرونے دے بیچ میں آیاں سا ہوتے پرانے پر تو تے شہر میں پہلی دو آئے ہیں تے میں دعا کرنا ہے کہ جن نے تجھے میری مشکلتے میرے کار پہنچے سو ایدہ آجتہ نو اللہ نے دینا ہے تے اللہ باپ تاڑا میرے کار جاناں قبول کرے میں اوہ دو تاڑی سیوہ دلیسہ کر سکیا تُسی بیندے سو مہمان ہیں نیسی تے کشنیاں تی سیوہ ہوں دیئے گمیاں تے کتے سیوہ کی تی جان دی تے اللہ ہر ایک نو جڑی میرے تے مشکل آئی اللہ دشمن نو یہ سو مشکل توجہ میرے تے اینجدہ زینے میں دشمن واستے بھی یہی دعا کرنا کیونکہ کسے بھی تکلیف دیکھے تے سوخنی میں بیٹا توجہو میرے چاند میری من پلیز نہ میرے چاند چاندہ توجہو جنہیں بیٹھے نا محبت نہ تُسا حضور دی ناکری جو سننا ہے میں لمبی چوڑی تغریر نہیں کرنی کہ وہ سورے جمعہ میں سبر بھی کرنا فیصلہ بات جانا ہے تو اللہ ایتھے آنا قبول فرمائے یہ میرے چاندہ اللہ کہندہ عزیز تُسی نا اشارت و بات کے لئے ٹیم پہلو دینا ہے ایتھے ہی ہونا چاہید ہے کہ میں ہی ٹھیک ہے انشاءاللہ ہزی ایک کی تغریر کرانگے ویسے میرے چلنوں میں تعلوسار یا ابتداج قیدہ تُسی حضور دی ناکر بن کے گزدگو سننی تے سنن دی چاس آئے تے ایجڑے کھڑے نے انہا واسطے میں خیر خیدی گل پر آ جیب باندہ خیار رکھے آجے سچی گالے کس میں جیب آن کٹ لیندے نہیں لوگی کھلوکتے بندیاں دی ہیں جیب آن کٹنیاں جاندی ہیں اگلے دینے کاری صاحب میرے نا سیلپیاں لیندے لیندے میری جیب دی بھی سیلپی لگی میں چنگ پل آوے وہ دی مرضی تے تُسی جرہا ایک دے کھلوتے نا توجہ رکھے آجے میں دوستان وینا موبیل نکل جاندے نہیں کاغذ نکل جاندے ضروری ارض کرنا جاریاں امناواریان جانا نالے مادت نے پھر حلالی ویر دربے کا مادت نے موبیل ناواریان جانا نالے مادت نے شہابانو میرے دربے کا مادت نے زر نظر زمین لوگوں کے سکم دی اونا جگرہ دے ٹکڑے بھی وارد تیرے گوڑے آتے لیٹے آر زرابینی ڈولے آر حبشین و حوصلے کا محال میں تینے اکرہ ساریاں نے کہنا اس تیار بڑا سو نہیں جان ساراں نے مصطفیٰ ہو تے جڑے حضور دے جان سار نہیں مل کے آجے تسی بھی جان سار بن جاؤ تے اینجے کہلے یہ اندہ جان ناویں کملی والے دے جان ساراں دے ویڑے رچ حضور دے جان ساراں دا زکر ہو رہے آئے کملی والے دے جان ساراں دے ویڑے رچ کچھ بولو حضور دے جان ساراں دے ویڑے رچ حضور دے جان ساراں دا زکر ہو رہے آئے ہاں جی جملہ جاڑے سمجھے ہیں نا انہوں نے پتہ لگا میں کی کیا ہے کہ حضور دے ساڑے کارچو ایڈی وڈی قربانی اللہ نے لئیے کہ جناب یہ لوگ جان دے نے تی مارچ تی مارچ انیس سو ستاسی جڑی قربانی اللہ نے لئیے آج تک کوئی تریخ پیش کرے کہ ایسا لیڈر ہیڑا جو جان ساراں مصطفیٰ جان ساراں مصطفیٰ دے اپنی جان سار کی تھی علامہ انسان لئی زہی سے کتنی بڑی قربانی پیش کی تھی مولانا سناؤلالہ پہ اوپر پسورچ کتنی بڑی قربانی پیش کی تھی یہ لفظ کہنا ہی بڑا سان ہے بھٹا توجہو پھاریاں نے پڑھنا ان مصطف کھون جاوے محجدوں کو ہاں تے تساں کہنا ہی ماناواریاں نے جانانا لے مانتی تھی پھر تساں کہنا ہی پھر اللہ نے می رتوے کمانتی تھی ایک شہر میں پڑھنا ہے ایک تساں پڑھنا پتا لگے ماں پتا اوناواریاں نے جانانا لے مانتی تھی پھر اللہ نے می رتوے کمانتی تھی ارد کرنا چاریاں مسلمانوں صدر امامن پیاں دا کلمہ کرنے والوں میرے مدنی کریماں کا دا کلمہ کرنے والوں سابنے بھولنا میں عزیدانے من ارد کرنا چاریاں جدو سرکار مدینہوں شروع گل گوشی نانو ماننے والوں مصطفیٰ دینان محبت دا ہی دارے دانا میں ترمانو قربان کر دیتا جائے اور عزیدانے من اپنے رسم و روحاج قربان کر دیتے جان اپنی بھرادری دا کلچر قربان کر دیتا جائے جان سار انہوں کینڈے نے جنہوں سب تو پیاری چیز جان رکھ دیئے اور اوہی کسے دوار دیتی جائے ایدہ مطلبے جنا نبیتے جان ماری ہے سیاپا کلی جان نہیں ماری عزیدانے من اونا بھرادری دا کلچر بھی باریاوے اونا یار دی یاری حضور دواری ہے جان سار ایوینی لفظ آ جان داؤ عزیدانے من کلی جان نہیں ماری اونا بھرادری دا کلچر بھی باریاوے اونا رسم و روحاج بھی باریاوے اونا اپنا دستور منشور بھی باریاوے یعنی لوگوں شکتوں لے کے پینا تاک اونا کائنا چم منے آئے تے آمنہ دیلال نو منے آئے حضور دی محبت نو منے آئے جتے جتے بھی منے آئے کمری والے نو منے آئے ہر شوپے تے مصطفیٰ نو آئیڈیل منے آئے جانوی واری تے مانوی امرادی قربان کی تاوے تے ایمان بنایا تے مصطفیٰ تو تو عزیدانے من ارض کرنا چاہ رہے ہیں میں سنور پرنا پتوں بھی دے جنہیں میرے چاند آئے نہیں ایک لال شٹ میرا چاند بڑا اوکھا کھلوتا پتر کدے دیکھنا پھائیں میرا چاند میں نہیں تری بڑی فکر میرا چاند میری مان یا تی مانے لابیو میرا چاند اے میرا چاند ویکھو کٹا اوکھا کھلوتا اے نو کہلنے پیار بیغلو بیغلو میرے تے کوئی تبار نہیں تو بیغلو اللہ جاندہ میں بڑی محفت لے کے آئے آمین مظہور دین آفری لے کے آئے میرے نبی کریم نمان نے مالا مبر صادق نبی نمان آمین مر سادہ بھی جڑا ہے کوکمرانے بڑا جان سارے گریب آندا آسیہ نے بجلی مہنگی آندا میں فلانے نپھر لے آئے آسیہ نے آٹای مہنگا ہوگیا آندا میں فلانے نپھر لے آئے آسیہ نے چینی مہنگی ہوگیا آندا میں فلانے نپھر لے آئے آسیہ نے جناب تیر مہنگا وہ آندا میں فلانے نپھر لے آئے آسیہ نے جناب مار گئے ٹینڈے سو رپیے پا اسیہ نے زہر پیئے کلومیٹ چاہتی فاک کہہ دا میں فلانے نفر لیا ہے اسیہ نے جناب سات سور پیئے ادرک کہہ دا میں فلانے نفر لیا ہے اسیہ نے مارکہ پنجھتر پیئے اٹھا کہہ دے جناب فلانے نفر لیا ہے میں کہ سو تو تے سنچری بناوں انوالے آہ اسی کیوں تیریاں سنچرییاں بیگ لیاں ہر گالتی سنچری کریوں میں ایک گریب باندھا میرا چاند رہا تو ہے جو میرے والے آپ صاحب تاٹیاں بات موانوں لگ جانے گاں نہیں گریب بڑے تامنے میں کہنا ہے جناب ادرک مہنگا آندہ میں فلانے نفر لیا ہے اسی کہنا ہے جناب فروٹ مہنگا آندہ میں فلانے نفر لیا ہے اسی کہنا ہے فلانی شاہ مہنگی آندہ میں فلانے نفر لیا ہے اس ہی کہنے سڑکا ٹوٹیاں ہوں آندھا میں فلانے نو پھال لے آئے میں کہنے ربا ساڑی تے نہیں ہوئے ماندہ تو یہ نو پھال لہ بھی اللہ آگے تے نہیں نا کو مشکل ہوئی اللہ نو تو کیا ساکتے ہیں نا اوچھی بولو کہ اللہ نو ہی کیا ساڑتے کو کبندی ہے اوچھی بولو ہوئی شکر کرو اللہ نو کہن دین دینے ایس کو مدہ بس نہیں چلتا اے تب ہی پرچا کر دے بھی تُسھی اللہ نو ساڑی شکیت کو لائی ہے سچی کہا ہر کل تے پرچا ہو رہی ہے توچو بھئی توچو بھئی پلیس اللہ جاندہ ہے مونڈے آنو میں آنو نا ہم بات جاؤ نال سانو ہی لے گئے بیٹھے میں ادھا کاری خالد مجھے ساب ساتھ رپیے پٹرول کو آگے لے جانے سا تے جناب لوگ کی پہہ انہیں دین دے ہیں جنہیں ایک سو چار ور ہی دین دے ہیں ہاں ایک سو چار پیے پٹرول کو آئی دا ہے پوچھو ہوں کدیود آیا ہے تھی وجہ اے مونڈے سا نو لے گئے بیٹھے وہ دو چنگے ہوں دے سی اگلے چورا دی کومچ ساتھ رپیے ہون میرل مومن ہی دی کومچ ایک سو چار تے آج برکتہ آ رہی ہیں روٹی دا ساندھی تے مندرہ دانان سو میری جان اے دیکھو نمہ پاکستان آہ دے سی تانوے مکان میں پا دے آنگے اے نیسی آکھے آن اگلے بھی تا دے آنگے ہون رکھو کا بار سمان کٹیاں سرکار دے کرو سفر کسان کیوں ہوں دے دے پریشان اے ہوجے نمہ پاکستان ہوں وہاں اینے بیٹھے جائے اللہ جاندہ میرے بچوں اے نا تو بچوں کاری صاحب پیاد چھلی دا سی تے لوکی روپیں دے پیاد چھلی دا ہی نا لوکی روپیں دے ہی ہون ریڈ پچھیاں ہی روپیں دے چھلنا تو دور دی گال سجی گال کر رہے ہیں پر آج میرے نلوادہ کرو اے پترو تُو سا بندے تومید رکھی سی کہ بندہ تبدیلی لیاو نہیں بندے تومید نہیں رکھی دی جنہیں بندے بنائے وہ نے تومید رکھی دیا بولو برکت حالات کنیں بدلنے نے ہاتھ کھڑے کر کے بولو حالات کنیں بدلنے نے لفظ اللہ اے میک بند رکھنا ہے لفظ اللہ اے نہیں اچھی بولنا کہ کاری صاحب دی مسجد کھون جائے دا کے پتہ لگے توحید نس نس جب ہوتی بھئی ہے بولو حالات کس نے بدلنے نے خریفی کس نے ختم کرنی ہے مشکل حالات ختم کنے کرنے امید کلے کو رکھنی اللہ کو تُو سا مید رکھی ان دیتے سٹھا تو بھی تھلے تیل جانا ہے بندیاں تو مید کی رکھنی بندیاں کو مید نہیں رکھنی وعدہ کرو بندیاں کو مید عظیم عالوی تغریر کرنے یا جمعہ پڑھونے جے اسی بندیاں کو مید رکھی ہے نا اس ساڑھیاں مجدہ دے خزانچی عیدہ لے پہوی مسید تلا دن دے مولوی عید پڑھونے دے تو ادھے بندے کہنے مولوی نو دے دو لے ان تنہاں نہیں دیں دے اہی مسید تلا ہونے اس ساڑھی عیدہ لے پہوی مسید تلا دے جے اہی بندیاں دے مید رکھی ہو یہ اہی عیدہ انتجام پہلو کی تا ہون دا ہے ساپنے میں ایک مسید تحید پڑھا ہی تو انہاں نو خزانچی انہاں کیا بھی مولوی نو دے پہے کٹھے جڑی ہو لے مولوی جلسے نہیں کرتا وہ میرے جلسے ہاتھ نظر رکھی کر لے اللہ معاف ہاتھ کڑے کر کے وعدہ کرو کس پہ نظر رکھنی ہے جب ہاتھ ایک کھڑا کرو ایک ایک اپنی بیوی یہ لو کرو جب ہاتھ کھڑے ایک دو میں کام سید تے اللہ تے رکھو نا نظر میاں بیوی تے نظر کھڑے تے ہونی چاہی دی ہیں پھر تاڑی مسجد چن کلاب آؤ پھر تاڑی ملے چن کلاب آؤ پھر تاڑی منڈی چن کلاب آؤ پھر تاڑی کرو بار چن کلاب آؤ جب ہوتا اللہ تے میرے بجھے گی پھر ہوتا کدی کسی نو کھان لی نہیں مورتا اللہ تے اپنا ایمان پکا کرو اللہ تے ایمان نہیں پکا تے گال نہیں بننی میرے بچوں میں تانوی سمجھونا ہے کروڑ نوکری لیں دے لیں دے اگلی آؤ بی دو ہوتا ہے دیٹا توجہو میرے والر کلنا چاہ رہے ہیں کتنا نے جان ماری آو میں مکہ لہے چل آؤ عزیزان ایمن میریاں پہنا بھی تیان نا سننن تیرے ویر بھی تیان نا سننن احمد محتبا محمد مصطفیٰن ماننے والو میرے مطلے کریما کل کرنے والو عزیزان ایمن ایسی تو کوئی بات نہیں کرانگا جدرالِ ادھار دی توہین ہوئے عصابِ نبی دی توہین ہوئے عالِ نبی دی توہین ہوئے استقراللہ مہاد اللہ علیہ عزب اللہ حولہ والا بھلہ میرے ربِ قریم نے فرمایا ابتوں حال دے چرے مالیا واللہ علیہ دیاں ضربہ مالیا مازا پیکارڈ مالیا حال نشاہ دے سینے مالیا شراجی مونی دے چرے مالیا قدر مونی دے مقام مالیا حابین دے کنر مالیا تاہا دے شام مالیا مزمد دے کنر مالیا مدسطیتہ دور پہ سون مالیا وہاں رمائکہ اے رمائکہ ملاکن اللہ حرما دے دینے پاک مالیا وہاں ینتے پر حوادیاں کانکنیاں مالیا قدر را تکٹو باو جن کا پھر سمان دے چرے مالیا یاسیر ور قرآن حکیم دے تاج مالیا ایک امی مالیا سونیا مبوبا حرما جید ربے جریو گم کیئے آؤ مسلمانو صدو امام نمی بیان ماننے والو میرے مطری کریمہ قدہ کرمہ کرنے والو جنہیں نبی دے جان ساروے ہیں انہان دا ذکر پھر گلی گلی ہویا نگر نگر ہویا پستی پستی ہویا آئے اردگر دا مکام کرمائے تھی در میرے مستفع آنے والے یاسرنوے کے آئے ادھر سگدہ سمئی آئے نیرہ مکام کرمائے دے اپو جان دویاں دا فدماش مہرے نبی دے امت دا پراؤنے میرے نبی برماندینے اے میری امت دا پراؤنے موسیٰ نبی دے دور دا پراؤنے آخری وقت چھو گیا سی میری امت دا پراؤنے پوچھا آخری وقت دویاکڑ کی مریا سی انہیں بھی رافت ماشیتیں تڑی لائیں میرے نبی دی منوالی میریاں پینا سننن پیانے اینج دا ایمان بنا لاؤں اینج دا ایمان بنا لاؤں سگدہ زنہرہ کھڑیاں نے سگدہ سمیہ کھڑیاں کیسا نام لکھایا ہے مصطفیٰ تو رب دے دین تو بھی راؤ ایکنے اکھاں واریاں ایکنے جساں مار دیتا ہو کون کہتا ہے آؤں میں پتلاؤں صحابہ صحابہ سارا جگ کر دائے اپنے اپنے رنگ ویچے کر دائے مگر جو صحابہ کر دے ہو کوئی کوئی کر دائے آج کردار دیکھ لو نا ہسی صحابہ دے نام تے چل سے گرانے نے سڑ کا گلا کرنے نہیں آؤں پر جو صحابہ دا کردار ہے وہ کون اپنائے گاؤں صحابہ دا داتی کا دار نہیں صحابہ دا داتی فیل نہیں انہا جو مصطفیٰ نو کرتا ہوئے کے آؤں انہاں کر کے بخا دیتا ہو انہاں تس کے بخا دیتا ہو آج کتنے پتھو جند لو ہنے حضر دے سمیہ آؤں نا دی بیٹیاں نہیں اب چالانگانی سمیہ آؤں محمد راہ انو چھڑ دے نیتے تیرے جسم دے دور پھڑے پرد مانگاؤں آئے کو کونٹ ویگ دی بھئیے ایک لاتنا تیری لات بند آنگاؤں تجھے انہوں مخالف کڑا پر دیتا ہے کہندہ ایک لاتے کونٹنا بند آنگاؤں توجہ مروا رکنے ایک لاتے کونٹنا بند لیتی ہے اللہ جانتا ہے منو موت نظروں دی ہوئے میں تے موت نو پڑا قریب تو دیر چکے آئے نا ہوئے اللہ جانتا ہے اس والے سندگی دے سارے وضائف یاد آجان دے نے اس والے زندگی دیاں ساری انگلتیاں یاد آجان دیا ہے اس والے خالص اللہ والتیانو جانتا ہے کہ میری زندگی دا آخری رمائے سکتا سمیہ آنو بتائے ابھی چال منٹا تو بعد میں قربان ہو جانا ہے ایک لاتے کونٹنا بندی ہے آن دیوے ابو جالا ہو میرا قصور تے دا سنا ہوئے کیا قصور ہے اس میری بیٹی دا ہو انہیں کسے نو کھال نکٹی کسے نو تھپڑنی ماریا ہو قصور اتنا ہے فاطمہ دے بابے نو مرشد من دیئے محمد رب نو مشکل پشا من دیئے محمد رب نو حاجت روا من دیئے سہرہ دے بابے دے رب نو اپنا دنیے جب اس جھوڑ من دیئے نام جی میں سجدہ کرنا تے کونوں انہیں تین سو سٹھا دائیں کار کی دائے کائناتے سردار نبی دی مانوانیے سنو درا دردوالی آواز اس پتوں دے اندر دس جاواؤں اشتہار تے لکھنا بڑا حسان چان سارا نے مصطفیٰ آدھ ایک مکھے دیوا دیئے سیدہ سمیہ اکلا تے کونٹنا بندیئے بی بی پاک دے تھی سمنو تو ٹکڑے کرنو آلا بہی مان ابو جالاندہ اپی بھگتے میں پخالک ہونٹانو حکم دینائیں تیرے جسم دے دو ٹکڑے ہو جانے نے آج بطو چہاتھ جوڑاں تلوار نل کٹنا کو جا اور اندائے چھوڑی نل کٹنا کو جا اور اندائے آرے نل کٹنا کو جا اور اندائے گولی نل مارنا کو جا اور اندائے اے تیر سمیہ جانتیئے جسم دے میں تو ٹکڑے ہویا آئے گا ایک لاتے کونٹنا بندیئے مخالف سمت نو نو اونٹھا دینے ایک دا سچے نو ایک دا خبے نو یا اینج سمجھے کلین دے نو ایک چڑ دے نو بی بی پاک دے جسم نڑ اونٹھا دیاں رسیاں بندی دیاں نے اونٹھ دوڑ لائیں اونٹھ دی دوڑ دے نو پتا کتنی ہیں بڑا طاقتور جانوارے اور شرارتی جانوارے مصطفیٰ نے سواستے فرمایا سی اونٹھا دے وارے چھو نماز نہیں پڑنی کتے بندے نو نفصان نہ پچائے اے مصطفیٰ نے فرمایا اونٹھا دے وارے چھو نماز نہیں پڑنی ترا لبا سنے آجے جیڑو نے ابو جال کھڑائے آنڈانی دنیا جس میں یاو محمد رابنو چھڑ دے اے بی بی پاک دے لبا سنوا لینے آنڈی میں ابو جالا ہو بے جانویں جیڑے جسم دیاں کھلا کرو ہے آج جی تے چاہ سونی ہے جنہیں تین سو ساٹھ جوڑ جوڑے نے آجوں دے نام دے جوڑ نکر جاؤں جنہیں تین سو ساٹھ جوڑ جوڑے نے اے نمج میں چھو کوئی دسے ایک گھوٹیوں دے نام دے نکلے آوے ایک موڈائیوں دے نام دے نکلے آوے ایک گھتائیوں دے نام دے نکلے آوے ایک لاتیوں دے نام دے دھوٹیوں ہیں اے نمج میں چھتا سونا ہو اپنا کردار پیش کرو نا ہو او میرے سونے بسوری بائیوں کائنات سردار نبیوں ماننے والوں احمد مجتباو محمد مصطفیٰ ماننے والوں بیرو صحابہ صحابہ سارا چگھ کرتا ہے اپنے اپنے رنگ ویجھ کرتا ہے مگر جو صحابہ کرتے ہو کوئی کوئی کرتا ہے سامنے موت نظر آ رہی ہے دنیا نیاں خاشا جاریانے دنیا نیاں ایشا جاریانے قصور بھی کوئی نہیں کالی بھی نہیں دیتی تھپڑ بھی نہیں ماری آو کسے دیزدنوں داگ نہیں لائی آو چوری نہیں کی تھی ڈاگا نہیں ماری آو صرف قصور اتنا ہے یہ زہرہ کے باب کو مرشد مانتی ہے قصور اتنا ہے یہ نبیوں کے رب کو مشکر مشاہ ہانتی ہے حصور صرف اتنا ہے سیدہ سمیہ ہے مکہ ہے عرض کرتا جتنیاں کھانو رہی ہیں لب سنیاں جے اینج کر کے بیٹھیانے اس ظالم نے اکلاب تھے کونٹھنا اکلاب کونٹھنا شارہ کرتا ہے کہندہ ابھی میرا حکم ہے تیرے جسم دے تو ٹکڑے ہو جانے نے تی بی بی ساونے کریے آندھی یہ سونوے ابو جا لاؤ جنہیں تین سو ساٹھے آندھی بین آدھنے جوڑ جوڑے آج میرے تیر کوئی مشکل وقت نہیں نہ جوڑ میرے ماں پیونے جوڑے نہ جوڑ دنیاں دے کسے ڈاک کرنے جوڑے جوڑے بھی اثنے آو ٹھٹنے بھی آ دے نام تینے میرا تے کچھ بھی نہیں او دے نام تے ٹھٹنگے قیامت نوں کا مانگی تُن یہ دیتا ہاں تیرا دیتا تیرے نام ہی اتواہ رہاں کہندہ میرا تے کچھ بھی نہیں مہتے بھی لیے سب کچھ تے بینی آزتا ہے واہ تیری توحید تو قربان جہاں مرن تو پہلا مر کے باہو جنہ عقدی رمز بچھاتی بینی آزتا قرآن کہندہ ان اللہی نہ کالو ربون اللہ سمزدہ کامو فلا خوبن علیہم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بینی آز بولیا بسا بیکون اَفْحَلُونَ مِنَ الْمُحَاجَرِينَ وَالْأَنسَانَ اَفْحَلُونَ اَفْحَلُونَ مِنَ الْمُحَاجَرِينَ وَالْأَنسَانَ اَفْحَلُونَ مَا اَفْحَلُونَ اَفْحَلُونَ مِنَ الْمُحَاجَرِينَ وَالْأَنسَانَ اَفْحَلُونَ مَا اَفْحَلُونَ مِنَ الْمُحَاجَهُمْ کیسا منظر ہوئے گا جان دیئے میری ربی فرمان دینے اس میں روح یا آلے یا سر وہ اب شروح گر جناب آلے یا سر والے تو کھانتے ہیں صبر کر یادے میں محمد جنتیاں بشارتہ دے میں میری ویراؤں مشیبتہ آن دیاں پہنے پریشانیاں آن دیاں پر صبر کرنا ہے نہ دکھانتے حجے تھوڑی دیئے کے گہنے سگدہ زنیرہ کھڑی آنے سنو دراتے آن دے نال صحابہ کیا کرتے ہیں سامنے کھڑیے سگدہ زنیرہ ابو جالان دے نین زنیرہ میں تیرے یا اکھان کر دو آنگا میں تیرے ڈیلے کر دو آنگا کہن دیئے کے آن میں تیرے تیر سو سٹھانو مان لاؤ یا محمد رابنو چھڑ دے یا میرے عربانو ماننا شروع کر دے تی بھی بی باکے کہن دیئے آدیوے بد بکتاو میری شے مانگے اکھان کو دیاں دیتیاں نہیں او دے نامتے نکل جاندے سو تا کوئی مہنگا نہیں اینی دے رو دیاں دیتیاں اکھانر ویکھے آئے جے پھون او لے لوی 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 تھے کوئی گھلا نہیں کیسا ایمان سی ہونا لوگا سلیا تو ایک دن بیماروں میں تلہ دے شکوے کرنا ہے نام کریا کر شکوے اے لپا سوٹنو آلائے پنیاں بندیاں دے تو کھموک دے نہیں پنڈا پنڈوریا کنا کو پار ایک مرچوک دے دو جی تیار آج بھی کئی میرے مجھ میں جے بیٹھے نے ہندہ جاندہ کتے تھیاں دے دو کھلکے نے کتے پتران دے دو کھلکے نے کتے پہنا دے دو کھلکے نے کتے پراما دے دو کئی میری میں پہنا ہوئے ہیں جے بیٹھیاں نے جنہاں نے زندہ بھی ران دا پیار نہیں ملتا ہو جنہاں باپ دا پیار نہیں ملتا ہو پراہ بھی چھٹی پردے نے پراہ بھی چھٹی پردئے ہیں میں جملائے دے کھمانگا ہوں اور لوکانیاں جد بجڑے نینے اور دے ظلم بے ظالم اگو جال کر رہے آئے آج مسلمان دیاں دے ظلم پہنا دے ظلم چڑھ دیاں چمیان دیاں دے ظلم کر دائے حتاکہ سساں پہ روستو وڈیاں ظالم آن دیاں نے ایڈی ساؤں دی تیرے پیوہ دے نوں کیوں چھڑ جانداؤ تیرے پر ہاتھیں نوں کیوں چھڑ جانداؤ اللہ دی قسم اٹھانا ہے اگری بھی کٹ سکتی عورت ہے قسمِ ماں باپ تو دور رہ سکتیے پر جدن ساسو پینا مار دے نیے ڈی ساؤں دی تیرے پر ہاتھیں نوں کیوں چھڑ دے تیرے پیوہ کیوں چھڑ جانداؤ اوہ در پھر بلیج پیدی آئیں اوہ در پھر اگلا لے دی آئیں اوہ در پھر جناب کیوں اے مار گولیاں کھان دی آئیں ہاتھ جوڑ آنگا پتوں کے اپنیاں پینا نوں زدہ نہ چھٹی اپنیاں پیٹیاں نوں نہ چھٹی نہیں تی لفظ آ جانائیں ایک اور ہاتھ جوڑ جا ماں پتوں کے پیوہ ماں ہو جاوے تی کدی بیوی مگر لاکے نہ ستاویں کیونکہ انہیں سارے رسطے چھٹ کے تیرے 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 مر کٹیے تی جدر موٹے وارے تیو ماں نوں چھٹے یا انہوں کارچے زلیل کرے تی پھر ماں ماں دے موہے ہوئی لفظ نکل دینے چھٹیاں نے لوگا دیا جد بچڑ نہ دیا دور جاندیاں نے پیکے لوگا دیا جد بچڑ نہ دیا دور جاندیاں نے پیکے میں ہی انجڑی کے سپا سے جاوہے سارے رنے پیکے تھا جن کی دھنے بیٹھے نہیں میرے پر ایک بی بی آئی آدی میں ورڈ ہوں کے رہنا تھا دے پڑھنوں میں کیا پہنے خیرے آدھی بی بی راہ میرے بی کے بھی چھٹ گے تیرے سارے بھی چھٹ گے اللہ جاتا انہیں بیٹھے جے میں جانا میں درد دا سیاں پتوں جو جنی آنکھاں جو آن سونی بیٹیاں والے بیٹھے جے ایتے پتھو چی تی اجڑے پراہ تور پہنے دے ویرو پہنے جرگی لوگ کی پیار دے دے مر بروک صاحب اب دل باری صاحب لامن خال مجھے صاحب سیر دے لوگ کی پیار دے دے نے اوہی رو تی اجڑے جے پراہ تور پہنے دے نے پہنہ تور پہنے یا نے تے دلا سے دے دے نے اوہیو نا دا کی بنے گاو جنہ نو زندیاں دا صاحب نصیب لئے گاو ایک نام ہوئے تے درد ہو رنگائی جے جے ہو منویر تے ہوئے باگ جے تھی تے پہن چھٹی ہوئے اوہ لوگا دیاں جد بجڑے نتیاں جے کدی کر بلاوے چلے چلانا امام نینورا بے دی اپنی پوپی زینب نو پش دے لیں پوپی رون دی گیاں ہوئے گیندی وے پترہ کی پوچھ داویں داس مہبرم دی راتیں گربلا دا خونی مندارے ہار درب لاشاں بکھریاں پہنیاں نی تُو پہنانی دروازے باندھ کر دی تے پوپیانی دروازے باندھ کر دی تے مہمانی دروازے باندھ کر دی تے آت ساو پوپیانی کاؤں نی گربلا دی تھاپ دی رہتیں اپنے بچیاں دیاں لاشاں سہتے کار دیاں نی تے زینب بیر حسین دے پتر دی لاش دے نیڑے آگیں اٹھ کھڑنا مچمان لفظ نوڑ کر کے لے جاؤو نا ارز کرتا میں ہمیں امام دین اولا پہ دین دی پوپیانی ارز کرتا ہے کاؤں امام دین اولا پہ دین امام حسن بسری دے بھی استاد نہیں امام زوری دے بھی استاد نہیں اینا دی تربیت آسر عمر پہ رفدل حسن جیسے ہیرے دنیاں دیتے آئے ارز کرتا ہے لپس سنے آجے نا او امام دین اولا پہ دین جدو کربلا داؤ خونی مندریں آجے اپنے کرتا ہاروے کھو میں گھال کی دیسی سید 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 سارا جگ کرتا ہے اپنے اپنے راگ ویچ کرتا ہے مگر جو سید کرتا ہے او کوئی کوئی کرتا ہے اپنا کرتا ہاروے کھئے نا پھر تنیاں دیتے دسیے کہ میں کتنا ہوں منوالا میں اپنا کرتا ہاروے کھئے نا امام دین اولا پہ دین کربلا داؤ خونی مندریں داس محرم دی راتیں خیمیں اجڑے پڑے نی سدھو بھلوٹے گئے نی ساندنے پوپی روندی کیاں مے اپنے پودرانی لاش سیڑ دے کار دیتی پیر دے پودرانی لاش گوہ دندرے جڑے پتی جے بیٹھے نی انہوں میں سوال کرو نہیں تو پھوپیاں زندہ بھی چھار دیتی یاں پیو مار کے دے مرن تو بہت بھی چھار دیتی یاں پھوپی ہوئی جڑی اپنے جبیاں لے ہاں پتی جیاں نو دے دے دیتی یاں نہیں میرے پرادیاں نی سانیاں نہیں نہیں میرے پرادیاں وہ تجھوں دیاں نو نہ ملے پھوپیاں مویاں نو ہی بیٹھتی انہوں میں لائے ہوا انہیں لہراجوں نی کتنے بیٹھے نی تردوالے چھے لڑے دوست آرد کرتا پی آمیں سالے نبی نو مہننے مالو آج ہاتھ چوڑ جاں پتو اندر جا کے پینا نو پھوپیاں نو پھون کر لیں جا کے ٹیڑ دیاں جمینا نو پھون کر لیں ٹیڑ دے جمیانتے ظلم نہیں ہوندے نارال کے جمیانتے ظلم نہیں ہوندے حضیدہ نے من اونا دنیا جے رشتے نہ بہن دی وانڈ کر دی تھی کہ جناں اوکھے وقت تے بھی رشتے داری نہیں چھڑی اوکھے وقت تے بھی دنیا دا خداک نہیں چھڑی آو کتا تلک نہیں کیتا آئی تُن سوکے ہوگے تلک چھار دا پی آمیں اونا اوکھیاں مکتے موشکل بھئی تے اکھاں کھلیاں ایمیں پولسی یار بڑھے نی موشکل بھئی تے اکھاں کھلیاں ایمیں پولسی یار بڑھے نی جیڑنے مسلمانوں عرض کردہ پی آمیں امام جینوں لابے دیر دی فوپی جنابے اللہ پہنی حسین دی ایدر فوپی حسین دے بچھڑے دی کربلا دی تک محرم دی راتے میں چملہ پیش کرانگا آدھی بے پودراکیوں رونائیں میں نا پوپی روندی کیوں بے پودراکی پوچھتا میں لوگاندیاں جا دی اجڑن تیاں دور جاندیاں نی پیکے میں اجڑی کے سپا سے چھاں سورے رہ نا پیکے وابادار باتی جیا پولد سین چو ملوار سلپ سنجیر تیری میں نو پلنی نئی تصویر تیری میں نو اپنے پتر نئی یاد رہ نئی میں نو پلنی نئی تصویر تیری امام سناولہ عمر تسری اپنے فتاوہ سنایج لکھتے نئی آلے محمد نئی اگر حوالہ گل کوئے ایک کروڑ اناند مانگاؤ امام سناولہ مطسری اپنے فتاوہ سنایج لکھتے لی کے لوگوں ساری زندگی محمد والے محمد نے علاق کلمہ تلہ بلاند کرنواست بلار دیتی اللہ رسول دا دین بلاند کرنواست آل محمد نے اپنا تن من دن قربان کی تا سید دی رنو جی جی ناد می شن سی خوش سردسی نانے دا دین رہ جی او دی یان رہ جی او دی شان رہ جی لٹی جائے پہنے چوپ سین دیا جی مگر نانے دا دین دا اسلام رہ جی ارد کر دان جی پتروں میں لفر پچھن لگاویں جی دو پتران دی لائے سہر تے اللہ کے پتر موئے نیم پلدے ناس رہ پوین خوکے مر نفقیر او بینا کینے چیوندی یا مر گے جی نا دی ویر پتر دے پکیر مر دے مر دے پلدے نیم پتر دے نشی مر دے مام پلدی یا نیم ایک پھوپی دا جاگ تے ریشتائی اپنے بچے سہر دے ہسین دے پتر دی لائے دو دن در آدی وبادار بچی جی آ بھولت سہی چو بلو زل فضل جی تیری ملو بلنی نہیں تس سہی دی پانچ سو دی دی ایک ہزار دی دی پھوپی دے آویں دو ہزار دی کی اکھا دی پھوپ مر بی جاوے تے ففی دا بوا نا پلی ففیاں پتر پل جاتی ہیں پر حدی اولاد نہیں پھر دیا آدی ہے دنیا چی وفاد آد بچی جی آد رد سہی وا علی دی چی فاغ مان دے خود پیر مانی کرب لائ چوی دا سگی رشتے کے میں نبائی دینے کرب لائ چوی دا سگی یہ اور سب کو جو لٹے آجائے جودیا ساک نہیں چھٹ دے جودیا پیار نہیں مک دے اٹھر کے یار محبت والے اٹھر ویر لفظ سنے آجے اٹھر کے یار محبت والے لے گے نی 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 دیل نی لگ دا ہون جائے کھیر پاس جر لفظ سن مالے آجی وفاد اور باتی جی آؤ آج کنے پتی جی بات کر دے نے پھوپی یا نل پیار پیام والا کرانگے چکو اندرہ درہ ہاتھ چکو آجی وفاد دار باتی جی آؤ وہ لد سی چوب لما سلب زدی تی تی ری منو پلنی نہیں تصویر تی ری منو اپنے پتر نہیں یاد رہنے وے سب پردے سی ودنی آئے تو بھی موڑ مہارا آجا آجا میرے سونے امیرہ کہ نگ بیٹھی وعد مہارا انہ نل دائے ہوا انہ لہراج جی لے درد دی بات ہے میں لپس کمانگا نا عرض کر در لپس سونے آجے امام زین اوہ دی نا اور میں کتاب دے اندر اے نا دی کردار پڑے آویں جملا کیوں بولے آویں جدو سیدہ کافلہ جلے آویں رستے جت مشک دے رستے ج کافلہ رنگ آئے ایک بی بی ایک بڑھیں آدھی منوالی دی تھی دا خیمہ داس جدو اکے بڑھیں کھیندنے پیچھے آٹ جاؤ خیمدنے وے حیاء کر وے اتھے بارا نہیں دیتا ایتھے بارا دے کے وے خاندان لٹ دا پی آویں وے اگے بات میں حضور دی دو درین مل نا جدو اکے لے کے تھانا تھوڑا جا پانی پردے چی دا خلوئی خیمے جان دی لاؤ زینب تھوڑا جا پانی تھوڑیا جیا خجور کبور کر آج سنا پت دی باسی سید سید سارا جگ کرتا اپنے اپنے رانگ وے چکر مگر جو سید کرتا ہو کوئی کوئی کرتا آو میں لفظ دس جا مانو آو مسلمان جدو دنیا جی جان سارا مستفی دا ذکر آئے گا آ تس آل محمد کی قربانی انا شریعت بات دے آب آرے آو آج تم دکھاؤ شریعت واسد کی بار آئی حرام کھان شریعت پیچھے کر سور کھان شریعت پیچھے را زنہ کر نا شریعت پیچھے کر نا تی یا دے حق مار نا شریعت پیچھے کر نا ایک حضور دی دو دری ہوسین دی پہنی پہر دی دو 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 سید دو مشک جا ری جلو لے تھوڑی خجور ہوں تھوڑا جا پانی آئی سلوٹ یوں زینب آئی لائک یوں زینب آج ناصر مدلی آپ کو سلوٹ کرتا ہے بی بی زینب دی اطمت اسلام پیش کر دو اس کو کہتے ہیں اپنے نانا کی نا کر اس کو کہتے ہیں غلامی رسول اس کو کہتے ہیں جان ساران مصطفی اس کو کہتے ہیں غلامی رسول میں محق بھی قبول ہے یہ کہنے کی بات کچھ اور ہے سجائی چھپ نہیں سکتی بناوت کے حصول سے خشبہ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے کہتے ہیں بی بی باپ اے تھوڑی اے خجور کھبول کر لو اتنے دن دی بو کی توجہ رکھو پڑا شملا درد دمشق دائے تھے جناب جا رہی دمشق وال تھے جناب سفر دے وی خجور پیش گئے لگی نی آن وال یہ آئینی دور تو چلی کسے مانی نی پوچھی آؤ تھاندی بی بی میں رات پتا چل لاؤ اے تو ماندی تی لنگ نہیں میں نو ڈر پہ گیا میں پانی لے گئے کتے کیامت روح حسین دی ماں فاطمہ اے نہ کہتا وے نی تی رے بوئے تو میری تی بی آس لنگ زی بی بی میں دے پانی رہ گئے آئی خجور لے کے آئی اگلا سید دا کردار وے خو تے پوری پتو چے سیدان دا وی کردار وے خو پوری پتو دے سیدان دا وی حال وے خو اے اس وقت دے سید کردار وے آئی اے نی پانی لے کے آئی اے نی خجور لے کے آئی اے دی ہاں بی بی میں آکھے آکی دکھے آمد دوں اس اے دی ماں فاطمہ اے نا خو آمد دی نا برخ جو رام بانی کبھول کر لاؤ تے سید دی آمد دی نی منو دس کی تے صدق تے نئی منو دس کی تے صد ک تے نئی آمد دی با تی یہ آمد دی پہن سب کج لٹ آکے پوچھ دیئے کتے صدقہ دے نہیں آن دیئے سب کچھ لٹ سکتے پر نانے دا دیتے نہیں نہ لٹ سکتے میرا سب کچھ چھین سکتے پر میرے نانے دی شریعت میرے کو نہیں نہ چھین سکتے آج کتنے بیٹھے ہیں مجھے بتلاو تمہاری خوشی غمی میں تم نے تو شریعت کو گھر کی لونڈی بنا سمجھا ہے تم نے تو دنیا میں اسلام اور مذہب کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھا ہے یہ اسلام کسی کے گھر کی لونڈی نہیں یہ کسی کے گھر کی باندی نہیں تم بدل سکتے ہو اسلام نہیں بدلے گا تم بدلنا چاہو یہ نہیں بدلے گا کیسے بدلے گا نہیں بدلے گا تم کہتے ہو ہم جو کسی کی بیٹی سے زنا کرے ہم اس کو نمت کریں گے یہ مدینہ کی لیاست کا نعرہ لگانے والوں تمہیں پتہ نہیں ہے یہ قانون مصطفیٰ نے آج سے چودہ سو سال پہلے دائیا کر دیا مصطفیٰ نے کہ کسی کی بیٹی سے کوئی زنا کرے شادی شدہ اس کو سنسار کر دو اگر کوئی غیر شادی شدہ زنا کرے اس کو سو کوڑا لگاؤ اگر تم مدینہ کی لیاست کا ہو نعرہ لگانے میں سچے ہو تو آؤ موقع ہے آپ پہ کہ آج تو محمد عربی کا بنایا ہوا قانون سملی میں پیش کر دو اس پہ اپنی پلی میں عمل درامت کر دو میں بھی کہوں کہ نیازی اپنے وعدے میں سچا ہے نیازی اپنے نعرے میں سچا ہے نہیں تو میں بھی سمجھوں گا جس طرح روح افسا میں روح نہیں جس طرح آلو بخارے میں آلو نہیں اسی طرح نیازی کے مدینہ کی ریاست کے نعرے میں مدینہ کی ریاست نہیں کیوں تمہارا قانون کیا سمجھوں قانون وہ ہے جو مصطفیٰ نے بنایا ہے نیا قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے قانون مصطفیٰ نے بنا دیا اگر وعدہ سچا ہے تیرا آج اس پاکستان میں مدینہ کی ریاست کا قانون نہ پس کر دے سچائی چھپ نہیں سکتی بناوت کی اصولوں سے خشبو آ نہیں سکتی کبھی گاؤت کے پھولے آج کتنے بیٹھیں بولو قانون مصطفیٰ نے بنایا نہیں کیوں بھی اسلام بلا قانون کسی کی عزت کی فاسد نہیں کرتا بولو بیٹو میرے بیٹے جتنے کھڑے ہیں سب ہی بولو میرے بچوں میرے ساتھ گوائی دو بولو حضور نے جو قانون بنایا بیٹا توجہو بھی پلیز پہلوان توجہو پلیز اللہ کے لیے ہاتھ جڑے بولو جو مصطفیٰ نے قانون بنایا وہ حق ہے ہاتھ کھڑے کر کے جو مصطفیٰ نے قانون بنایا وہ حق ہے اور اس حق کو غالب آنا چاہیے حضور دا قانون ناموز دیکھنا چاہدے ہو پوچی بولو دیکھنا چاہدے ہو تو پھر یہ تمہیں انہوں نے ٹرک کی بتی مگر لگایا ہے آو ہم تمہیں بتائیں جب میرے پروفیسر ساجد میر صاحب کو لاہور سی ایم پلیاب ایکس میاں شوار شریف صاحب کہا تھا کہ یہ حقوق نسوائن ایکٹ کا مسئلہ ہے سنا ناصر مدنی کسی ایک پارٹی کا محلوی نہیں یہ حضور کی پارٹی کا ہے لکھ لیں یہ نیکی کی دعوت دینے والا برائی کروپ نے والا ہے یہ کسی پارٹی کی ٹی سی نہیں کرتا اپنا کھاتا ہوں اپنا کماتا ہوں یہ سبھی لوگ نے میڈیا پہ دیکھا تھا میں نے فلیٹی اٹل میں کہا تھا کہ اگر میں کسی کا ٹاؤٹ ہوتا تو اس پارٹی کے پروگرام میں نہ تھا کیوں میں کسی پارٹی کو فالو نہیں کرتا جس ممبر پہ بیٹھتا اس کو کپی کرتا ہوں اس کے فرمان کو کپی نے اس ٹائم کے سی ایم نے کیا کہا تھا اس ٹائم کے وہ وزیرا پنجاب تھے تو کہا کہ ساجد میر صاحب یہ حقوق نسوہ ایکٹ ہے ہم نے پاس کرنا ہے تو آپ تو ہماری آرٹی کے اتحادی ہیں تو آپ کس کے ساتھ آئیں تو جب پھر ساجد میر صاحب نے کہا تھا نا کئی ہماری جماعت میں بھی ایسے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جماعت بیچی ہوئی وہ کان کھل کے سن لیں عبدالمنان کاشف صاحب آپ جماعت کے عظیم رکن ہیں یہ عمر فروغ صاحب مولان عبدالباری صاحب لامان خالد مجیز صاحب انہوں اندر پریشان مت ہو صاحب 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 نے جب کہا نا کہ سی ایم صاحب بولے تو کہتے آپ اُنس پارٹی سے ہیں یا ہماری پارٹی سے ہیں تو پھر تمہارے امیر نے کیا کہا تھا کہنے لگے سی ایم صاحب لکھ لیں جب قرآن حدیث کی باری آئے نہ میں اس یہ تھی وقالت ہمیں مات نتھی کیا کرو کہ ناصر مدنی فلان جماعت کو فالو کرتا ہے کیوں جب نواز شیف نے کہا بغوان اللہ ہے تو میں نے بھی فورا کہا تھا کہ نہیں نواز شیف نے گلت کہا ہے اللہ کا نام بغوان نہیں ہو سکتا کہا تھا نہیں پورا جمعہ پڑھایا تھا تمہیں وہ نظر نہیں آتی جس طرح آج کل حکومتی پارٹی کے لوگ لگتا امیر ہو گئے ہیں یا پھر بے ضمیر ہو گئے مجھے تو یہ ہی لگتا ہے اگر ضمیر والے ہوتے تو آج بھی کلکولیٹر پکڑ کے ساپ کرتے کہ تیل اتنا مہنگا کیوں اللہ بخشے ایک حکمران وزیرا بنا تو پہلا اللہ بخشے کہندہ اندہ سی کہ جو مگئے آئی ہوئے تو وزیرا اندہ اللہ انہوں بخشے سمجھے نہیں اگر وہ زندہ اندہ نا تیفر ضمیر بھی زندہ ہونا سی مگر ضمیر نہیں زندہ قوم میں تک ترقی کرتی ہیں جب ضمیر زندہ ہوتا ہے اونچی بولے جب میرے بچوں آج میرے سے وعدہ کرو ہم نے کسی پارٹی کو کاپی نہیں کرنا ہم نے پاکستان کا مفاد دیکھنا ہے محمد مصطفی کا فرمان دیکھنا ہے ہم پاکستان کے محافظ ہیں اونچی بولے ہم پاکستان کے پاکستان یہ بھول ہے لوگوں کی کہ پاکستان ڈسٹرب ہو جے گا یہ تمہاری بھول بھول ہی رہے گی پاکستان مضبوط ہاتھوں میں ہے پاکستان چھمکتا رہے گا دھمکتا رہے ہاتھ کھڑے کر کے بولے انشاءاللہ یہ پاکستان کو تم ڈسٹرب نہیں کر سکتے یہ مضبوط ہاتھوں میں ہیں ہاں جی اور اتنا مضبوط ہے یہ تمہاری بھول ہے تم اس کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھو یہ جو کراچی میں عالم شہید ہوئے ہم پیغام دینا چاہتے ہیں ہم اپنے ملک کا آمن استرک وریعت کی دوبارہ آگ میں جانے دیں گے مونچی بلے جانے دیں گے یہ بڑی جدو کسے یار کو روٹی کھانا ہے بکھی یہ کمائی کمیں دی یہ جدو کسے نہ رشتہ کر نہ کدھی بکھی ہیں یہ دہ کرو باہر کس رہند آئے شریعت دہ چندہ چوٹ کر پتھو بلا کر بڑا سان پتھو بلا کر مولوی لے پنجی تی پنجی تی منڈے چوٹ چکلو گڑیاں شیشے پنجی بڑے سان تی جدو کہہ دی ریڈی تی کھلو تی پنگور دا پا پچھنا تی جیل کرنا ایک ایک دانہ توڑ کے کھالا پر شریعت تھی دی آت بھی نہیں لاؤ شریعت رکھی صرف لفظہ نہیں شریعت کہن دی مسجد جو جمع پڑ کے نکلے تی لکھر پی آوے تی انہوں پھڑ کے امانت کھانے چی جمع کرا دینا تی لان کرا دینا جدا ہوئے آن کے لہ جمع یہ شریعت کدھر جائے گی یہ کربلہ سید سید سارا جگ کرتا ہے اپنے اپنے رنگ ویچ کرتا ہے مگر جو سید کرتا کوئی کوئی کرتا کتنوں نے پوچھا ہے کبھی کہ یہ حلال حرام مولانا میدین سلفی لکھوی رحمت اللہ جنہ مولانا میدین دیکھیں آتھ کھڑے کروں مولانا میدین صاحب محمود صاحب اللہ قبول فرمائے مولانا میدین سلفی جب حرام سے بچنا چاہے مولانا صاحب جدو بندہ حرام تو بچنا چاہے بھائی صلاح دین جدو بندہ حرام تو بچنا چاہے اللہ بچا لیندائیں ایرات جن کے پختہ ہوں او میرا بلہ چانے ایرات جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلات او خیز موجوں سے وہ گبرائی نہیں کرتے تم دیئے بادے مخالف سے نا گبر رہا ہے او یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ اڈانے کے لئے میں آج تین جملے آتے صرف تقریر کرنی سید سید سارا جگ کردہ اپنے اپنے رنگ ویچ کردہ مگر جو سید دردہ پتر موبیل بند کردے تین وہ بوتل خوندی لگنی جڑی پوری پتو چھ نہیں لگنی اے موبیل نے بچے سکا دی تے بھلا ہر ولے کرنان موبیل جت تے موبیل کس میں لیٹرین چھ موبیل چلاؤ دے رہی دے کو حال نا میرے بچے مسجد چھ موبیل چلاؤ ساڑھے پجاب یا دے اتھ بگتیان میرے ملائیو میں صدقے بنجا اللہ تیری عمر چی برکت پا دے اللہ تے نو اپنے ماں باپ دیا سار میتان تے پورا افتر دی تفیق دے میں دوا وان دے در اپنے چل نو میرے چان نو قسم لپ سن والا بڑا قیم تی مولوی مئیو سن روٹی خان مولوی صاحب چلے گئے پائیے سان دی والدان واللہ سیت علی زندگی دے میری بہن بڑی علمان دی خدمت کر دی اللہ سون اینا دے کارچ اینا رزق دے ای تیرے رات دے دے نو ٹھکن تیلو کی لیں دے نو ٹھکن اللہ سون آرام اگر روٹی لگی کبھی روٹی لگی خیال اندہ بھی کدو کھل نہیں بندہ کار بھارا کہن دے کھاؤ موچی بولو تے مولوی صاحب کھاؤ جیرے والے اللہ دا بھلی کھانے دے قریب آیا تے گیندنے لوگ کھانا میں کھانا نہیں کھانا منو سود بد بھو یہ زل قصور میں ایسے دین نہیں پھیلا کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے اگر مولوی صاحب اس ٹیم وہ کھانا کھا لیتے تو لگتا ان کی تبلیغ کا اثر یہ نہ ہوتا مگر وہ تھے انسان جنہوں نے جو سنا تھا وہ کر کے دکھایا کہ پتا چل یہ حرام ہے تو اس کے قریب ہو نہ کہ کھانے پہ چھ بندہ کہندہ جی بلکل میں سود بے آج کھانا ہے پر آج تو بعد میری توبہ میں نہیں کھا ہوں پر روٹی نہ چھٹ کے جاؤ میرے بچوں توجہ میرے وال کہندے روٹی نہ چھٹ کے جاؤ روٹی چھٹ دیتی تے کہندے نے آج نہیں کھانی پھر آمانگے عملہ باج نہ بخش شاہ ہون میا ہون کھو سبحان اللہ آج میں تمہیں بتلا کے جاؤں گا کہ تمہارے بنوٹی کاموں کی خشبو نہیں کردار کی خشبو ہوتی ہے کس کی خشبو ہوتی ہے اچھا یہ جو مسجد ہے سب سے پہلے کس نے بنائی تھی سب سے پہلے کار سب کی نام سے جنہ جگہ نہیں پہلا بندہ نہیں اونا تو رکھی بنے آج جنہ بنائی جگہ لے آج 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 میر صاحب محمد صاحب میر دین صاحب چلو تین چار لالو اللہ دی گزم اسی لاک فلک سچ پائیے اصل اے جڑی رون کے اسیاں دیئے انہ لوکاں دے کردار دی خشبو اے جڑی مسجد چھ بیٹھے جے نا اے اسی لاک اسی انہ لوکاں دے اس دور دے کردار دی پتہ نہیں انہ کتنیا تکلیف برداش کر کے اے اللہ بیٹھا توجہ بچے اتیان کر گل سن نا لی آج میں چاہنا کہ میری پہن تے میرے پراہ دے سی ذرا مدنی صاحب تقریر کر جانا کہ لوکاں سو چپا جانا ہے تھی کر چھ تے میں ویکھن دے آنکہ بندے سو چنچ مجبور ہو رہے نے کہ واقعہ یار ہون میاں تے امنا باجنا رب رحمان ملدا امنا باجنا مرتبے ہون مجھے امنا باجنا ممن شان ملدا اے تو قرآن اچھے لیاو میں قرآن سیرتے راکھے کہنا ہے لہے بھی لہوں دی لوڑ نہیں لوگ کروں جی یقین لہے بھی یاو تو میں رکھنا ہے قرآن لیاو تو میں سیرتے رکھنا میں مولوی مہیدین صاحب نہ سیڑی چھ بیکھے نے نا تغریر چھ بیکھے نے نا سامنے بیکھے نے نا نا دی کبر بیکھئے ایس ممبر تے رات دے سوا یارہ وجہ کنے میرے دل چپائیے کہ اس میرے بندے دے کردار دا نہ زندہ کردے انہیں میری خاطر اپنی خاش مردہ کیتی اللہ انہ دا کردار رات سوا یارہ وجہ میرے دل چلانے پاتا ہے اللہ نے دسیہ ہے کہ قومہ کردار نال زندہ رہندی مجھے بولے انسان کردار نال زندہ رہند میں صدقے جام کاری صاحب نے تجھ مسجد بنائی ہے تے ایتھوں دی انتظامیاں انجی پیار کر رہی ہے جو میں پہلے کر دی سی اصل چھ تجھ مسجد در رہلا نہیں کاری رہن